السلام علیکم سنڈرینٹس میں رہے ہیں احمد خان آپ کو مس ایکسل کے اندر اسکل کی کمانڈ کے بارے میں پڑھا رہا ہوں اور اس کا ایک لیکچر میں آپ کو پہلی دے چکا ہوں اسی کی کنٹینویشن میں آج میں آپ کو اسکل کی کمانڈ کے اندر ویئر کا کلاؤز دے وہ بتاؤں گا وہ سکھاؤں گا کہ ویئر کا کلاؤز دے وہ کیسے استعمال کیا جاتا ہے اور کیوں استعمال کیا جاتا ہے پریویس لیکچر کے اندر میں نے کیوری جو وہ سیف کی تھی جس کو میں نے کیوری بائی اسکل کے نام سے سیف کیا تھا اسی کیوری کو میں آگے لگے چلوں گا اور اسی کیوری میں میں آپ کو جو ویئر کا کلاؤز لگا کے دکھاؤں گا کہ آپ ویئر کا کلاؤز دے وہ کس طرح سے استعمال کرتے ہیں اس کیوری کو میں یہاں پر اوپن کرتا ہوں ڈیزائن موڈ کے اندر یہ دیکھیں جو کیوری میں نے پریویس لیکچر میں اندر سیف کی تھی وہ میرے سامنے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا میں آپ کو بڑا کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ یہ کیوری آپ کے سامنے آسانی سے آپ کو نظر آ جائے اس کیوری کے اندر میں نے سیلیک کی سٹیٹمنٹ استعمال کری ہے اور ایک ٹیبل ایمپلائی ڈیٹیل میں سے آپ کو کچھ ریکارڈ فیچ کر کے دکھائے ہیں کہ آپ سیمپل سٹیٹمنٹ کس طرح سے رائٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ پہلا طریقہ تھا ہم نے اس کو آسان طریقے سے دیکھا تھا کہ اگر آپ کو ریکارڈز دیکھنا ہو شو کرنا ہو تو آپ سیلیک کی سٹیٹمنٹ کس طرح سے استعمال کرتے ہیں اب دوسرا چیز یہ آتی ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ پرٹیکلر قسم کے ریکارڈز کو دیکھنا چاہ رہے ہوں تو آپ کیا کریں گے ٹھیک ہے اس کو لیکی کمانڈ میں کون سی ایسی چیز لگائیں گے جس سے آپ اپنے پرٹیکلر ریکارڈز کو دیکھ سکے یا آپ کی جو کنڈیشنز ہوں اس کے حساب سے ریکارڈز آپ کے پاس شو ہوں تو اسی اس کو فلفل کرنے کے لیے ہم اسی سٹیٹمنٹ کے اندر جو ہے ویر کا کلاوز لگاتے ہیں ٹھیک ہے ویر کا کلاوز یہ ہے وہ ایک کنڈیشنل کلاوز ہے یعنی کہ آپ کی کنڈیشن کو فلفل کرتا ہے آپ کنڈیشن کے حساب سے اس کو لیکی کیوری کو رن کرتے ہیں ٹھیک ہے آئین دیکھتے ہیں کہ ہم ویر کا کلاوز کیسے لگاتے ہیں اور اسے کیا کیا کام لے سکتے ہیں ٹھیک ہے ویر کا کلاوز یہ ہے سیمی کولن کو میں یہاں سے ہٹا دیتا ہوں کیونکہ یہ سٹیٹمنٹ نہیں ہوئی ہے میں نے آپ کو پھر بہلے بھی بتایا تھا کہ سیمی کولن جو وہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب آپ کیوری کو جو ہے یا صرف کو جو ہے وہ انڈ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر میری سٹیٹمنٹ نہیں ہوئی ہے مجھے کچھ اور کام کرنا ہے میں نے سیمی کولن ہٹا دیا ٹھیک ہے اب میں یہاں پر کیا کرنا چاہتا ہوں جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں یہاں پر کچھ کنڈیشن اپلائی کرنا چاہتا ہوں یعنی کہ میں اپنے جو ریکارڈ سے وہ کنڈیشنل کی اوپر رکھتے ہوئے یہ کنڈیشنل کنڈیشن بیس ریکارڈ چاہتا ہوں ٹھیک کوئی کرائٹیری اس کے اندر استعمال کرنا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں گا میں یہاں پر ویر کا کلاوز استعمال کروں گا ویر کے مطلب میرے پاس کرائٹیریہ کیا ہے مجھے یہ پتہ ہونے چاہیے کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں میں کون سے ریکارڈ دیکھنا چاہتا ہوں سارے ریکارڈ تو نہیں دیکھنا چاہتا ہوں زیادہ کوئی نے کوئی کنڈیشن استعمال کرنا چاہتا ہوں ویر کا کلاوز میں نے لگا دیا کنڈیشن کے لیے اب وہ کنڈیشن کیا ہے وہ کرائٹیریہ کیا ہے وہ کرائٹیریہ جو ہے آپ کی جو فیلڈز دی بھی ہیں امپلائی کورڈ سیل کانٹیٹی یہ جو آپ کے پاس اوپر لسٹ آف فیلڈز دی بھی ہے ان میں سے کوئی ایک فیلڈ پر آپ وہ کرائٹیریہ استعمال کر سکتے ہیں کر دیں امپلائی کورڈ ٹھیک ہے امپلائی کورڈ کے بعد آپ اکل کا نشان لگائے گے اکل کے نشان کے بعد جو آپ کی کرائٹیریہ ہے وہ آپ رائٹ کریں یعنی کہ اس میں میرے اس وقت کرائٹیریہ یہ ہے کہ میں ان ریکارڈز کو دیکھوں یا میری کیوری وہ ریکارڈ دے کے آئے جن کا جس کا تعلق جائے ہے وہ امپلائی نمبر 002 سے ہو تو اس کے لئے میں نے کوٹیشن کو ٹائپ کرنا پڑے گا ڈبل کوڈ میں نے ٹائپ کیا 002 جس کے مجھے ریکارڈ ہیں وہ میں نے ٹائپ کیا ٹھیک ہے کوٹیشن کو میں نے کلوز کیا اور سیمی کولن لگا دیا ٹھیک ہے یہ میری سٹیٹمنٹ جو وہ کنڈیشن کے حساب سے پوری ہو گئی اگر یہ کنڈیشن صحیح لگی بھی ہے اور یہ ریکارڈز اس کے اندر موجود ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیوری میرے وہ ریکارڈز وہ لے کے آ جائے گی آئے اس کو ہم رن کر کے دیکھتے ہیں رن کے بٹن کو نے پریس کیا تو دیکھیں میرے سامنے جو میرے ڈیٹی بیس کے اندر جو 02 والے ریکارڈز تھے وہ یہ لے کے آ گیا اور اس نے مجھے سامنے لا کے دکھا دیئے یعنی اس کیوری کے اندر جس کو میں نے جو ہے وہ کنڈیشنل اپلائی کیا ہے کس کنڈیشن پر کہ مجھے صرف اور صرف امپلائی نمبر 02 کی ریکارڈز چاہیئے تھے کوئی بھی میرا کرائیٹیری تھا کس بھی وجہ سے مجھے 02 کی ریکارڈز چاہیئے تھے تو میں نے یہاں پر ویئر کے اندر وہ کرائیٹیریہ استعمال کیا اور 02 ٹائپ کیا ٹھیک ہے جس سے میں نے یہاں پر جو 02 کی ریکارڈز تھے وہ شوک ہو گئے ٹھیک ہے اب اس کو میں آگے لگے چلتا ہوں دوبارہ اسکویل کی اس میں جاتا ہوں ونڈو میں جاتا ہوں اب یہ ایک اور میں کرائیٹیریہ استعمال کرتا ہوں ویئر کے اندر کہ مجھے جو وہ یہ چاہیئے کہ میں نے جو سیل کیے جو جو بھی کانڈیڈی سیل کیے اور ان کے ریڈز وہ گریٹر ہیں لیٹس وہ 60 سے تو وہ لے ریکارڈ مجھے چاہیئے تو میں نے مجھے کیا کرنا پڑے گا گریٹر دن کا نشان لگا ہے میں نے ٹھیک ہے اور میں نے یہاں پر 60 پریس کیا سیمی کولن کا نشان ویسی لکھا ہے اس کو میں نے رن کیا تو تو یہاں پر دیکھیں کوئی میرے مسٹیک کریے شاید ہاں امپلائی کورڈ میں نے لکھا ہوا ہے دیکھیں امپلائی کورڈ نہیں ہے اب تو میں بات کر رہا ہوں ریٹ کی ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے ریٹ کر دیا یہ کنڈیشن میری صحیح ہو گئی دیکھیں میں نے بتانے کا اقصد دیا تھا یہاں پر بتایا تھا کہ اگر آپ کوئی بھی چیز میں ٹھیک ہے اور دوسری چیز یہ کہ میں نے یہاں پر یہ جانبوش کی غلطی کری آپ کو بتانے کے لیے کہ جو امپلائی کورڈ ہے وہ کوٹیشن کے اندر لکھا جاتا ہے جبکہ میں نے سکسٹی جو کوٹیشن رائٹ کر دیا ٹھیک ہے اگر میں کوئی سکسٹی کو ان کوٹیشن رائٹ کرتا سٹرنگ میں بناتا تو ہو سکتا ہے یہ شو تو کر دیتا لیکن یہ بلینگ شو کرتا کہ اس قسم کا کوئی ریکارڈ شو نہیں اس سٹیٹمنٹ میری پوری صحیح ہوتی لیکن ریکارڈ کوئی نہیں آتا اب میں نے یہاں پر ریٹ لگا ہے ریٹ مجھے معلوم ہے میری ریٹ جو ایک نیمارک فیلڈ ہے کوٹیشن کی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک کنڈیشن میں نے اپنے کر دی جو ریکارڈ لے جو سکسٹی سے جن کا ریٹ جو ہے سکسٹی سے اب آب تو اب دوبارہ ہم اس کو execute کرتا ہوں رن کیا میں نے اس کو ٹھیک دیکھیں آپ نے میں آپ کو دکھایا کہ یہاں پر یہ سارے وہ ریکارڈ لے آگیا جن کا ریٹ جو سکسٹی سے اب آب ہے ٹھیک اس کو میں سوٹ کر کے آپ دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ریکارڈ جو سیونٹی ایٹی ون ایٹی ٹوہنڈ ان کی ریٹ جو یہ ہیں کوئی بھی ریکارڈ ایسا نہیں ہے جو سکسٹی یا کسی بھی قسم کی قسم ٹائپ نہیں کریں گے ٹھیک یہ بداؤ ٹائپ کی جاتی ہے تو ایکس اس کو یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ نمبر کے اوپر اپلائی ہو رہی ہے ٹھیک ہے ہر چیز کو ویلی ڈیٹ کرتا ہے اور اس کے بعد جو کو ایگزی کیوٹ کرتا تیس کے اوپر ڈیٹ کے اوپر میں یہاں پہ ڈیٹ کا کولم استعمال کرتا ہوں میرے پاس ڈیٹ کیا ہے سیل ڈیٹ ٹھیک ہے اب سیل ڈیٹ میں نے کرائیٹ ایریا فیل استعمال کر لی اب کرائیٹ ایریا کیا ہے کہ سیل ڈیٹ برابر ہو یا سیل ڈیٹ استعمال کر رہا ہوتا ہوں تو کیا ضرور ہوتا ہے کہ میں دونوں طرف ہیش استعمال کرتا ہوں شروع میں اور آخر بھی ٹھیک اس سی سے یہ سمجھ جاتا ہے کہ آپ جس چیز کو استعمال کر رہے ہیں وہ ڈیٹ ہے ٹھیک آپ نے تینوں دیکھ کو میں بتا رہا ہوں کہ اگر گی تیسری چیز جو وہ ڈیٹ کی ہے جس کے اندر نہیں آرہی میں چاہتا ہے اس کو جو کو رائٹ کر دیتا لیکن وہ اگزی ریکارڈ تیسری مارے پاس ایک ریکارڈ موجود تھا جو اس کو یہ پر فیچ کر کے آگیا اس کا مطلب یہ کہ میری کنڈیشن جو وہ ٹرو ہو گئی اور اس کو حساب سے اس ریکارڈ کو دکھا دیا آگے چلتے تھوڑا سا اور اس کو ایڈوانس پر لے کے جلتے میری ریٹ جو ہے وہ سکسٹی سے لے کے جو ہنڈیڈ تک ہو میری ریٹ جو ہے وہ ٹوزاوزن 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 ٹینٹین سے ٹوزاوزن ٹوینٹی تک ہو تو یہ ساری چیزیں ہم استعمال کر سکتے اور اس کرائیٹیریا کو استعمال کرنے کے لیے ہم بیٹوین کا کلاؤز استعمال کریں کیسے استعمال کریں گے میں یہاں بھی لکھوں گا بیٹوین ٹھیک ہے بیٹوین کے بعد وہ طریقے کار کیا ہے کہ آپ جو لور ہوتا ہے یعنی آپ بیٹوین کے اندر جو لو اور ہائی دو ویلیوز دے رہے ہوتے ایک لو ویلیو وہ جو آپ کہہ رہا ہوتے ہیں کہ from ٹھیک یعنی کہ 2002 جیسے میں ڈیٹ دے رہا ہوں 227 2019 سی لے 2020 تک تو جیسے 2020 جو وہ گریٹر ہے تو میں کیا کروں گا اس کے بعد کہوں گا سیک end ٹھیک پھر میں ہیش استعمال کروں گا کیونکہ میں ڈیٹ استعمال کر رہا میں اسے کہوں گا 31 12 22 ٹھیک ہے ہیش میں اس کو close کر دیا ٹھیک یہاں پہ میری condition پوری ہو گئی اس کو میں run کر دا ہوں دیکھیں جس میں کیا ہے between ٹھیک ہے اس کو میں یہ سہی کر دیا یہ دیکھیں یہ میری condition دی وہ true ہو گئی اس کے اندر جو record آ رہے ہیں وہ 227 سے لے آگی تک کیا رہے ہیں ٹھیک اس میں کوئی بھی ایسا ریکار نہیں ہے جو اس condition سے کو true نہ کرتا ہو ٹھیک یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دیا کہ پہلا ریکار جو آ رہے ہیں پھر یہ 7 10 2019 آ رہے ہیں کچھ فروری کے آ رہے ہیں کچھ مارچ کے آ رہے ہیں کچھ آپ رہے ہیں کچھ جون 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 وغیر کے آ رہے ہیں اس کے اندر کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس سے پہلے کے آ رہے ہوں یا اس condition کے خلاف آ رہے ہوں ٹھیک تو اس کو بھی دوبارہ میں یہاں پر اس کو دکھاتا ہوں اس اس کو کے سی ٹیٹمنٹ کو دوبارہ دیکھ لیں میں نے آپ کو تین وں چار ان طریقے جو بتا دی ہے ٹھیک اب آپ کے اپنے اوپر بھی ہے کہ آپ نہیں آ رہی ہو تو مجھ سے آپ جب کمنٹ میں ہو سکتے ہیں میں آپ کو کلیر کر دوں گا کسی دوسرے لیکچر کے اندر اور اگر آپ کو میری بنائی ویڈیو جب سمجھ میں آ گئی ہے تو اس کو شیئر کریں اور اگر آپ اس لیکچر کو پہلی دیکھ رہے تو میرے دوستوں